موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات حسب حال کے جانب سے چیمپینز ٹروفی کے فائنل میں فتح پر پوری قوم کو مبارک بات موسیقی ہماری کی فائنل جیتا ہے اور معمولی سی دھوال میرے یا سونیا ہے پنجی سال دی عمر چینی یا رکھر عمر کا مسئلہ سا مجھ سے کہتے دو یار سمال دو برپور دلنی چاہتے آج کے دن بھی آج میرے یا سونیا آئی تو بابے بھی نچنے میں ایسی لی نینا آج چھوڑ دو آج چھوڑ دو آج گوگا نچے گا گوگا آیا ایک دی praktیر آئے کانٹ پڈیوسر کھل پوچلا فرشتے پکاییی ہیں آج گوگا آیا آج گوگا آیا پاکستان فائنل میں ہندوستان جو رہا ہے مجھے رکھوڑ دو نچتے لما پینے باہر ویہلو کے wan wan ٹوٹو کھلوتی آج گوگاہ آج گوگ آج گوگا دانس کر دنی دیکھ چمچہ نہیں مار لگ دے ہواں خواہدار بہت عالی بہت عالی یہ بڑی واقعی یہ جو کمبیک ہے اتنی کمزور ٹیم کا یہ واقعی بڑی خوش آنند اور انشاءاللہ تعالی اب صرف پاکستان آج یہ فائنل نہیں جیتا بلکل ایک کامیابیوں کی نا جو پہلی منزل ہے اس پہ پاکستان نے قدر رکھ دیا انشاءاللہ یہ ترقی کے زفر اب آگے کی طرف جاہا نئے فلیئرز کی ایک لوٹ مل گئی ہمیں جن میں کانفیڈنس ہے ہاں چاہاں جی فائنل تو ایک طرف ہے تھا بھی انڈیا کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ جب میچ ہوتا ہے نا تو ہم ہر شہ بھول چاہتے ہیں باری ٹیم چنگی یہ پیڑی یہ ہی آنے بہت بہت جیتا ہے جیس طرح اپنے پتر در رشتہ بکھنا ہوئے نا پھو میں منڈا جی مر یہ ہوئے اسی آنے اب بہت ساڑ جو پیچھے دنیا دی سب تو سونی واؤ ٹیم آپ نے منڈے آتے ہیں جس کو گھولتے اور بند کرتے ہوئے ڈائی گھنٹے لگتے اتنی دیر میں بیعت انڈا اڑا کرتے ہیں ہاں اپنے ساڑی ٹیم پا میں اونجدی ہوئی ہوئے انڈیا نے میچ ہوئے لنیا ہار جاؤ پیچھے بچھے انڈیا نے یہ بالکل آزرہ اتو ونن جس بات کا ذکر کیا ہے نا یہ بھی دیکھا جائے تو ہمارے ہاں بہت بڑا لمحہ فکری ہے ہمارے گھروں میں یہ جو جملہ بولا جاتا ہے ہماری ماں بہنیں اور ہماری جو خواتین ہیں بلکہ ہمارے جو بزرگ بھی ہیں جب بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کو یہ بہت ایک عجیب سا جملہ بولا جاتا ہے بظاہر نیچرل بھی لگتا ہے کہ میں تو اپنے بیٹے کے لئے چاند سی بہولا ہوں چاند سی بہولا ہوں گوری رنگت کی بہولا ہوں یہ ایک فطری خواہش ہے چاند سی بہولا ہوں لیکن یہ جملہ اتنا ایکسیسیولی استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک عجیب و غریب ایک سوشل ڈائلیمہ بنتا جا رہا ہے کہ ہماری جو بچیاں جب بڑی ہونے لگتی ہیں تو ان کی تمام تر جو توجہ ہے وہ بجائے اپنی تعلیم اپنی سوچ اپنی فکر اپنے کردار کی بجائے اپنے چہرے کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے پر مرکوز ہو جاتی ہے اور گوری رنگت یہ ہمارے لئے عذاب بن گیا ہے جب اللہ ہاں جی ہاں جی وہ بچیاں اللہ معاف کرے اللہ پاک سب کی بچیوں کے نصیب نیک کرے وہ بچیاں وہ والے رسالے وہ والے ڈائجسٹ لگوانا شروع کر دیتی ہیں جس میں کریموں کے ٹوٹکے اور رنگ گورا اور نک پینہ اور پتلا اور یہ اور وہ وہ اس طرح کی جو چیئے ہوتی ہیں جس میں نسخے وہ رسالے لگوانے شروع کر دیتی ہیں تاکہ اس پہ عمل کیا جائے تو خوبصورت نظر آنے کی خواہش بھی فطری ہے کسی حد تک نہیں کافی حد تک لیکن یہ جو گھر والوں کی طرف سے لڑکے کے ذہن میں بار بار یہ بات ڈالنا کہ چاند سی بہو چاند سی بہو یہ اس طرح کی باتیں یہ بلکل غیر فطری ہیں یار ان میں مطلب فطری ہونا میں رکھل پانچ یا دس فیصد سے زیادہ نہیں ہے یونی بچے کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے میں پڑی لکھی خاتون لے کیا ہوں گی تمہارے لیے میں سگڑ خاتون لے کیا ہوں گی آج اس طرح کہ تم ہو تو میں ویسی دلن لگا ہوں اور بچہ دل کرے بڑھا ہوں تو کرے ہو جاں نلائک نکلے کہ انہوں چاند سی دلن کیا انہوں ویسے سادی دلن بھی مل جائے تو پھر بھی بڑی بات ہے اب گوگیا کی والدہ جب تشریف لے گئی تھی گوگیا جی کے رشتے کے لیے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی چانس شرمائے تو دیکھو کیسے رہا ہے صد کے جان شرمائے رہے ہو کہ تمہیں دقراب ہو گئی ہے شادی دی کر لو رہی ہے انہیں واقعی ویسے ہی ایمان سے یہ بڑی خوفناک صورتحال ہو گئی ہوئی ہے یہ گھروں کے اندر جو فیملی کے اندر سارے بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں فیملی میمبرز یا بزرگ یا بیر بھائی یہ ختم ہونی چاہیے اس کو اس طرف کو لے کے جائیں کہ اچھی سگڑ گھر کو جوڑنے والی اور جو دیگر خوبیاں بچی میں ہونی چاہیے ان کا ذکر ہی کہیں نہیں ہوتا چانس دلن ہی ہمیں لے کے بیٹھے چانس دلن نہیں لانی چاہیے وہ دلن لانی چاہیے جو آپ کے گھر کو چاند یہ بہت خوبصورت بات کی ہے کہ گھر کو چاند سا بنا دیں اور اپنی ساس کو آکے رکھیں بہت اچھے یا نساس نکامتیں لائے رکھیں یار یہ لڑکا جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں یہ ہمیشہ نا پرجائی ہماری سے دار کے گفتگو کرتا ہے اس طرح کی ڈم آسا دیکھو نا یہ رہا یار میں تو یہ کہتا ہوں آمان سے کہ گھر کے اندر نا بچوں کی تربیت کے اندر لازم ان کی شخصیت کی طرف ان کی توجہ در آنی چاہیے کہ شخصیت بہت آہا شخصیت جو ہے نا اس میں رنگ نسل یا نکمو یا نین نقش کا نہیں تو کوئی اپنا عمل دخل ہوتا ہے شخصیت میں عمل دخل جو ہوتا ہے وہ بچے کے کردار کا ہوتا ہے اس کے حسن سلوک کا ہوتا ہے اس کے اخلاق کا ہوتا ہے اس کی تعلیم کا ہوتا ہے اور پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کر چکے کہ جب آپ کسی بچی کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں کسی بچی کو دیکھنے جاتے ہیں تو پھر واپس آکے جو تفسرے کرتے ہیں اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمارے رشتے ہماری مشرقیت انسانیت سب شرما کے رہ جاتے ہیں کہ ہم کس کس طرح کے نقص نکال رہے ہوتے ہیں اس بچی میں ہماری اپنی نظریں جو ہیں اپنی بچیوں سے ہٹ جاتی ہیں کہ ان کے بھی کل کو رشتے کرنے ہیں اور جس بچی کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں جس بچے کے لیے جس پر وہ کیسا ہوتا ہے وہ در آپ پلیز دھو وہ تو آپ کو بتایا نا جی مات جالے کمرے نو لانا لے جندرے سن لیا نا سن لیا نا اور کئی بچے تھے ایسے بھی ہوندے نا یقین بنا تو اللہ بن ماب کرنے اللہ بن ماب کرنے وہ لگتا ہے کہ کارٹون فلم چھو نکل کے بچہ باہر پھرنے اور ہونے جد رات ہو یقین تو واپس ٹی وی چمٹ جائے اب وہ جو چاند سی دولن لے کے آتی ہیں نا بی اممہ وہ جب تھوڑے دنوں کے بعد اس کے چاند سی ہونے کی وجہ سے جب پنجابی میں کہتے ہیں بندہ تھلے لگ جاتا ہے تو پھر وہ ہی کوسنے دے رہے ہیں سونے گوٹی لے آتی ہے تھلے لگ گئے آنجی آنجی فروٹ لے آنجا تو ستا کمرے چلائے گا یہاں سے تو شروع ہوتی آنجی اور بچے نے بچہ رہے ہیں شاپرچ دے لکرے اور جوتی پائی ہوئے چیڑی انہیں گھنانی دیتی شاپرچ جوتی لے آکے چا رہے ہیں پچھو اممہ وہ آئی مارن رہی ہے میں کھو یہ رہا کالے کولو نو لے آنجی اندر لے آئی آنجی کالا کولو سے ایک کاؤن سا ہے اممہ جی اوے احل وہ تسی وے احلے باتلی ہے اللہ کالا کالا کولو آئے کہ شاپرچ جوتی ہے تو دوچھے جی کی ہو اممہ جی جرابان لائیں گیا سانا وہ شاپرچ پا لے ہیں دفتر بیٹھا سانا تے پیر تھلے کھرکون لگ پہی تو جرابان دوچھے شاپرچ لے کیا جیب تھی کی پایا ہے اممہ جی زہر تھی پوڑی ہے اممہ جی ست کے جامان تول قادل اکھا میں انہوں افتری نکھا رہے گیا ہے ناظرین یہاں ملے نا ایک چھوٹا سا بک پا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آج ہمارے ساتھ ہے مختلف تنازعات میں گھرے ہوئے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور سابق امریکی صدر بارک اوباما میں سے پوت جنات میں تیرے اردہ چریف آپ خدا کے لئے مجھے پوت نہ کہا کر میں ایک جنرلیسٹ ہوں مجھے جنرلیسٹ کی طرح مخاطب کیا پوت جنرلیسٹ بھی تو تنینہ باندہ ایڈا سادہ چریف جنرلیسٹ بھی میں پہلی اری بیکھیا بیٹھیا آپ سے زیادہ عزت کمائی ہے سبا تے کٹائی عزت کمائی ہے پتہ نہیں لگا کیڑے بلے آتھا کیڑے بلے ٹور گیا اللہ جاندہ ہے ایس طرح تے نلکا ہوں دہتے جاندہ آئی تر بے جات دہ میں صدر ہویاں پہلے دین تو آج تک کوئی دن کھالی نہیں گیا روج لوگ کی رال کے گاڑاں کڑ دیا تو کیوں نہ گاہ لیا دے آئے روز اب نئے گل کھلاتے ہم مشکل سے خدا خدا کر کے افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاج ہوئے وہ ایک منطقی انجام کی طرف جاتا وہ نظر آرہا تھا آپ نے اعلان کر دیا کہ آپ چار ہزار مزید امریکی فوجی افغانستان بھیج رہے آپ امریکہ میں امریکی فوج کو بھالسفائی پہ لگا دے بچہ پیدا ہوتے ہی خود ہی اپنا نام پتہ درج کر دیتا ہے مستر ٹرمپ ایسے آج کا لہب پریشان تو بہت ہوں گے چا بچے پریشان کا دلی ہونا کیڑا تیری پر جائی نے میرے میسیج پال لیا یا میری ککڑی کڑکڑی ملند ہی یا ٹوٹے آنڈے دن لگ پییا مستر ٹرمپ آپ کو بھی پتا کہ میرا اشارہ کس طرف ہے دو سو سے زیادہ ارکان کانگریس نے امریکی تاریخ میں پہلی برتبہ اتنی بڑی تعداد نے اپنے صدر کے خلاف بد انوانی کا مقدمہ دائر کر دیتا ہے اے تا کچھ بھی نہیں اے تا ہمیں صدر مان گیاں تے تاگ جاں تے چڑھن لگ پئی ہیں میرے کیا بیٹیاں اے تے صرف دو سو بندہ تو جکین مانے گا ہیارہ بندے رال کے بھی اجتماعی طورتے میں نگانہ کر دی رہی ہے میری کبروں گا اے تے دو سو بندے آنکھے آبا یہ کتا جا بندہ آبادن ماننی جا ملبسا اے تے سادہ جی آمیں انہا نے الجام ترہ شکی تی یا اچھا میرے تے تے ہو جی آل جام لگا جندگی چا ماں تمانمو ایتھے دسا تسی ہونے میں نو ٹھا کے کبھا دبا ہو جائے تو میں نو چنگی طرح جا آدیا ہی تے چھوٹے چھوٹے ہوندے ہیں میں Franc شاید دولا sai ہی تے میں دے پر دھالے آشی مان ammon قرارہ اور نیار چے چکرنے چالتی پانی نی کстранوں من پیری بابا ہو دے چے پسی آنچ Nether لوکی چاہنے نو باہر کتو میک ہے ہر جو پچھو ده نہ 모خوا کے感じ پ Julsın لوکی بابا سٹرانہ لے پات differences میرا کہنگی جام کچھے غلوتان جائے ترند بی ایک گاڑا کھانتھی آتا تمہے اینجو ہوتو دی بائی مان تا جناد پو تینڈی کتی تو بھی ادھا بگا شاہاں میرے تے اپنے بیاتے باجیاں لینے باجیاں بجانا شروع کیتا مان ادھر کتا کھوڑ دے باجیاں لینے بچارے ہیں جی نسیہ جی میں فلم مولے جات دے بانیڈا پتے نس دے کٹن میں نباد با مانگالاں میں چپ کر کر انجائے کر دا رہا مان تی کو اثر ہوں کہ آپ کو کوئی اثر نہیں ہو رہا دنیا کیا کہہ رہی آپ کے بارے میں آپ کی پولیسیز کو کس طرح گریٹسائز کر رہی ہے آپ کے کان پہ جو بھی نہیں رہی ہے سا میرے تو پہلے جیڑا بھی صدر ہوں دا سیڈا او لے صدق تو لگنا لوکاڑے چھاپر پار پار کے پھول گھرید لینے پتیاں گھرید لینے صدقہ دے کنارے اپڑ جانا صدر دے اتے پتیاں سٹڑی جانا اور اب اب مائے جو دے صدر ہویاں لوکاڑے پڑے پھول گھریدے واو آپ کو ڈھو نہ رکھ لے نیوں نہ کیا یہ دیکھ کبر تھی پا میں میں کبر میں پھرے تیری تپہی بڑھنے یا کٹی تیری اکتہ لے بڑھنے یا تھیپ سائلنٹ مار مار پی ہو دا دیں مار گوڑی مار میک کو کھاڑا چیزیں بڑھا دیں گا ایمہ جلیل ہونے جاہتے پتہ جو ہے کہ نہیں چل نہیں دھا دھاکاری سے کارے مائے تھے تنکی تیسان جنے اہ تی کلا بانبہ ہی نہیں لوگ کی آم پبلک سڑکا دے جان ڈے ہونے یا دے نگلو پچھن ڈے ہون دیا پتھ تو ہاں چھوٹی کدن کرنی بس آتیاں ہی ڈیکن ڈے ہیں جتن سکورٹی آلے چھوٹی کرنا ہی ٹرمپ ڈو چھتر فیریے اب موٹا دیا گو کہ اندہ چھوٹی کا دیا ڈیکن ڈے ہوں میرے سامنے ہی جرور ہو جا بات چو بانا ہی لوگڑا نا پائی جی اپ نوگ نہیں چلن ڈے ہی تیا لڑٹا ہاں جو جو ان کی ارکتیں سامنے آ رہی ہیں نا لوگ آپ کے دور کو یاد کر رہے ہیں ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ ماضی میں ان کے جو سابزادے ایرک انہوں نے بچوں کے کینسر کے فنڈز اکٹھے کیے اور اس میں سے بارہ لاکھ ڈالر جو ہیں وہ باپ کے کاروبار میں لگا دیا اوہ مائی گاڈ کینسر تے پیسے تے کچھ بھی نہیں اے تے پیو پتر نبی نے فکیر تھی پوری تے پیسے چکلے تے نہیں فکیر آتھ پڑھ لے تکو کہتے ہیں پان لے لگا میں پان لے اے میں تھی نینا فرمچھو ریاں ہو یاں سارا ملے ایمینی کہیں دا منوس ہو سا پولنگا نہیں میری تے ہمسائی مائی ایک در میں نے کہیں دیا پوت تیرا چاچا بھی بڑا منوسی پرتو وہ نمی کاٹ کیا میں کیا کیا ہوا ماں اے تمہینو کریڈ کے بے دے سکڑییاں کہیں دیا چکین مان تیرا چاچا تے میں جاند بھی کٹھے جواں کھینڈن گئیں ہار کئی آئے ہیں اے منوس چا دا دنیا تو گیا پھر میں چتنا شروع کیتا اے ہی طرح چتنا دا توں آیا نا گورنمنٹ چے او تن دا میرے کار کوئی نا کوئی نکسانی ہوں گا کدھی میرا دہیاں لہ کولاتھ لے ڈک پائن دا کدھی میری ہانڈی ساڑ جان دیا کدھی میں برچیاں نا تو دیت لگ جان دیا جدو دا آیا برکت پوٹھی ہوئی اے تے جی پیو پتر موٹرسیکل دے جان دے چال دی ٹرالی تو دو مانا چکلیں دنیا پتت موٹرسیکل دے جان دے دی کالکارنا مات پیدل جاند ٹرالی چو گننا کھے چدا سارا پینڈا چلالیا ہیا پنا ڈیڑ پھر لانگ تروں دی ٹرالی مینو پارما گننا نہیں چھڑیا باس پھر بریک لاغ ٹرالی آلین مینو نہیں چھڑیا مینو کہیں دا پتر لگتا تو کسے گندی نہ سڑ دائیا سارا پینڈا چھلا لیا ڈسار پنیا دے گنے پیچھے اور مہ گا چبلے گالت ساندھنی اگر نہ کھے چکے چوب پڑنا مجھے ہی کچھ ہو ریا جی طرح ساڑے گول ڈالر بدھے ریا پر ریا مجھے ہی کچھ ہو ریا سار طبیعت تے ساڑے سارے ڈیک کٹیا سڑکتے کوئی لوگ دا ڈوٹا تے آوے بانے بانے نہ ڈھڑے مار کے کار لائے ایک دور چھتے میں ملے چھے ٹرمپ کبادیاں کہیں لگ پیسڑے میں تا ہلے میڑی موڑ دا سنگتے جاتا جاتا ہلے بھی میں ریڑی تو آلوپ گھارا جو کھلے اے میں تری تاڑی چاچی ملانیاں میں ہاتھ بڑھ لگاں چڑک دے دیا پرے مار کتے آجیا ملانیا کے بارے میں سنا کہ ان کا ہاتھ نہ پکڑنے کے لیے ملانیا نے کیا نیا طریقہ اختیار کیا ہے ایک انتہائی مہنگے برینڈ کا ہینڈ بیگ انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا ہے جو اونٹ کی کال کا بنا ہوا ہے وہ اتنا زیادہ بڑا ہے کہ ایک ہاتھ سے وہ مینجیبال نہیں ہوتا تو وہ جان پوچھ کے نا صرف ہاتھ شڑوانے کے لیے وہ بڑا بیگ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہاتھ پکڑ نہیں نہ پڑے یہ دے میں صدر پڑی آتے ہون بیگ رہا کھڑی آسو جدہ میں صدر نہیں سڑا تو دوبی آتے مزروب کرنا تے سگڑ پر لگ ہوئی نہیں 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 اب میں کڑا سڑکتے ٹور دیا دیا سگڑ پر یہاں کھڑا رہا ہے کہتیا تیریا حرکتہ تو چنگا میں کمکار لگا ایک سے ایک بڑی الٹی حرکت کر رہا ہے پچھلے دنوں ہم نے پڑا کہ آپ بغیر دعوت کے کسی شادی میں گز گئے ہیں ہاں جی سر یہ دو دن پہلے خبر چل رہی تھی بہت اوہ میں تو پتر لنگ جانا ہی پتہ بھی نہیں لگنا چبل جی نمبر بایا میں دوں کیوں کیوں تریق تے جاندے ساں کو دس بارہ سال پہلے میں جوبہ کھیڑ دا پھڑیا گیا اوہ تریق نکھلا ہی تریقے جاندے ہیں رائے چے چبل نے روڑا پاتا کہیں دا کال سوڑا میں روٹی کھایاں بغیر نہیں جانا اوہ میرے ٹیڑ چھتے چوہے دا اوڑن لنگ پہلے میں ہاں چوہاں بھی ایڈ ڈ 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 ماں لائی بریک کھولی تمبو لگے ہاں بیا ہون ڈ چکی کناتھ میں کہاں آج اب اندر سارے لامنا لنگیں چبل جی کناتھ لے بھاس گیا اے نے پھڑوایا نام مراد نے میرا تو پدھا بھی نہیں لگا میں دے اندر جاں کے مکس ہو گیا میں دے گوستہ لیا پراتاں پھڑ پھڑ گے پھڑاں لنگ پیا پھڑاں بھٹاں پھڑ دے پھوڑید پھڑیا آج اب ڈ 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 تو دیکھا پکا اونہ لے نائی دا تیا آنے دیتے پی آؤں دے کیا ہوئے آپ بندہ دے ٹی بی دے ٹرمپ دے پیچھے کھلوتا ہوں دا آج میں نما شریف دے پیچھے حنیب بیسی دی کھلوتا ہوں دا لو جناب اونہ انہوں کو ٹڑای شروع کر دیتا ہے اس نام راد نے روڑا پاتا ٹرمپ بچائی میں تو پا ٹرمپ ماں پھڑیا گیا تو پھر آپ نے ہیل پاؤٹ کیا وہ طرف ہوں دے چاچی ملاوک بچائیںار سے کے撹کتے ہیں باقی ساری گھر ٹhit گήσی اے جاڈا 小ائی نے کہہ نا کا جو اے دے کیس تاریخ سے یہ о نہیں ہمڑڑ پرسند گلت ہے وہ سیگل چ papier'dا کیس سی اچھا انہ نے گرچے دے بار ام جانگچ چکیا سی سیکل ہی بوجھنا گلよね ہیڈل دے کے ٹوکری لگیوں دی اپا ہی سیکل چوری دی تریق دو مینے بعد آلوی اے جوئے دا کیسی کوئی ایک چوال ماری ہے نا رم پاپ ایک چوال دا نا ہے تین سو پیٹ دن آئی جو تین سو دن تریق کائی پختی دیا ہمہے تھے اتھے بھی تریق تھی آیا ہویا مہ گا چلو نال حس بے آل حلو بھی ہوئی جائیے امران خان نے مرتے کیس کرتا بشنٹن ایک پاکستانی سٹور چا میں لین گیا اچار اوٹھے پیائی شوکت خان مالیاں تھا وہ چند یڑا گلہ مہے اوٹھے چا ڈالر کاڈلے سارے لیکن وہ تو لوقت ہوتا ہے وہ چھڑ دے لوقت ہوتا ہے پوری دنیا چا باہے تیرا پراترم پیا جیڑا گلے چا بغیر تیلے تو پہے ہی کاڈلی نہیں مینو پریکٹس آی ہیں مائے تے گلہ انجرال ٹاکھے ورد ہی موری تھے موں رکھے ہاں سارے چلا ترتیب ارتمیان ڈالر با رم دے ای لینے سوا ہوا ہلے پ ہیلام آ ل soort پہر تسا ہلے تھیپڑھی چھڑ دا مائےô وہ چاکڑی سی بےنا ہوں نہ نو یہاں رمجان چیتے بڑی چھتی گلہ پار جاندہ ہے کہ کھالی کیوں ہواں اور نہ اپتریاں چیسی تی بیچے کہ کہتا ہے بے حلیا ہوں نہ اور نہ کیا یہ گلے چکیڑا چھر بطیا جڑا ہے نمون لائیا نازمین کے اہن میں لینے ایک چھوٹا سو فکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ایسے پڑھے لے لوگ تو ہاتھ نہیں پھینکتے ہیں اوہ یہ تو گھر سے باہر کوڑا نہیں پھینکتے ہیں آئے 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 اوہ وکھ را دیکھا ان کا جینہ رات نو جاگن دیاں روٹینہ کوئی کام نہ کوئی ریزن پھر بھی اُلوہ وانگر جاگر پھر بھی اُلوہ وانگر جاگر لور لور بس پھر نہ جان میرے مکھنا کچھ تو ایسے ہیں سودائی جن کا دن ہی رات ہے بھائی دن بھر ایسے پڑے یہ موے جیسے بارش ویچ گڑوے دیکھو رات کو ان کا چہک نہ چان میرے مکھنا چان میرے مکھنا چان میرے مکھنا کیا باد ہے مستاہ یہ مجھے کئی جان رہا چان میرے مکھنا نام بیٹا چٹے دن بچوٹ نہیں بول دے پچھان میرے مخنہ کچھ کے اندر کریکٹر جاگے پڑی آ بیٹ گلی ویچ آگے کچھ کے اندر کریکٹر سپاپ کچھ کے اندر کریکٹر جاگے پڑی آ بیٹ گلی ویچ آگے سچ کے اندر کرکٹر جاگے پھڑیا بیٹھ گلی ویچ آگے جیڑا ستا قسمت مارا وی جاگ پہ آبے چارا سارا ملہ سے روت چکنا چان میرے مکنا چان میرے مکنا چان میرے مکنا چان میرے مکنا یہ کی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم یہاں ہر سیریس سیشو پہ کر دے کم دم آدم دا کچھ کی سینس ہے زران نرالی روزہ کھلتے ہی فلم لگا لی سہری تک پھر دیکھی فلمیں ساتھ تسلی ہے دل میں ساتھ تسلی ہے دل میں روزے بعد چمرزی کرنا چان میرے مکنا چان میرے مکنا چان میرے مکنا سہری تک جو پھرتے بھاگے دفتر میں وہ کیسے جاگے کام کی ہمت رہتی کس میں چڑتی سستی وہ آفیس میں کم نوئی دو آبادتے سٹنا چان میرے مکنا چان میرے مکنا ہر ایک گھر میں ہے جس کی چلتی اس کا نام ہے بیگم یوت تو افتاری بس کرتے بیٹھی ہے یوں انٹرنیٹ پہ جیسے اور کوئی بھی توچا بڑھ کے کام نہیں لے کی کام بڑھ کے کام نہیں لے کی کام سارا سواب یہ تھون لبناو چان میرے مکڑنا نسان میرے مکڑنا نسان میرے مکڑنا نسان میرے مکڑنا یوت سے ایک ریکویسٹ کرنی شاہ رہا ہو ہائی وین اپنے ہم عمر لوگوں سے ہم کلام ہونا شاہ رہا ہے ایک مہینہ چھڑ دو سٹیٹس کر لو اچھے کام پر فوکس روزے کو ہی ڈھال بناو مال نہیں یا مال بناو نسان میرے مکڑنا vanity موکا ملیا اے مافی منگ لبو موکا ملیا اے مافی منگ لبو موکا ملازمین ریٹیر ہوتے ہیں ان کی پینشن کا جو مسئلہ ہے نا وہ کبھی بھی آسانی سے حال نہیں ہوتا اور نہ ان وچاروں کو جو چھوٹے درجے کے گریڈ کے ملازم ہیں پانچے ساتھ لاکھر پیا جو انہوں کو ملنا ہوتا ہے سواری زندگی کی ایک آس لگی ہوئی اس پہ بھی ان کو اتنا زلیل کیا جاتا ہے اور ایمان سے حیران کن بات یہ ہے حسبحال کہ تم پچھلے ساتھ آٹھ برسوں کی ایک لسٹ بناو کہ جن مسائل کی ہم نے سب سے زیادہ مرتبہ نشاندہ ہی کی ہے تو وہ پینشنر کے مسائل دیکھ لوگے سرے فیرستوں یعنی ماں گو گال نہ کرو انہیں لسٹ بنان بے جو یار ہاتھ دو گیا تمہارے والی رولہ ڈالو ایک کر دیا تو کون سا اتنی جلدی کسی کے کان پر جوورنگ تھی بالکل ٹھیک ہے بڑی دفعہ تم نے کیا مگر خدا کے واسطے پھر ان کو کہو یار یہ جب بزرگ وچارے ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں ابھی ننکانہ صاحب سے چند لوگوں نے وچارے نے میسیج کر کر کے مات ماری ہوئی ہے سکول ٹیچر یار چھ ست لکھ رپیا پینشن اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں ننکانے کے اندر جو ڈیریکٹر اکاؤنٹس ہے وہ لکھ لکھ ڈیڈ ڈیڈ لکھ رپیا رشوت مانگتا ہے ان سے آہستہ آہستہ کر کے ان سے پیسے مانگتا رہتا ہے کام نہیں کراتا ان کا پینشن کا مسئلہ حال نہیں کراتا ہے اور وہاں پہ جو ڈیڈ ڈیو ہے وہ بھی بلکل سنمن بوکمن بیٹھا ہوا ہے بلکہ جو ڈی سیو ہیں کو سائرہ سائبہ ان کے ساتھ ہمارے ٹیم نے بڑی دفعہ فون پہ بات کرنے کی بھی کوشش کیا کہ ان کا کیا موقف ہے وہ کبھی دفتر میں ہی نہیں ملتی ان کا بلکہ جو فون اٹھاتا ہے وہ آگے سے باتمی یہ کر دیتا ہے یار یہ مادے بندے مسکین آدمی جو ہیں کہ کیوں بدوائیں لے رہے ہو ساری زندگی انہوں نے ملت کیا بلکہ پندوں کے اندر کو پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا یہ جو لوگ بچارے گاؤں کے اندر بیٹھ کے کسی کے علاج مالجے کے لیے زبطالوں میں بیٹھتے ہیں گاؤں کے اندر کوئی نہیں جاتا نہ ٹیچر جاتا نہ ڈاکٹر جاتا اگر لوگ کچھ پڑھا رہے ہیں تو خدا کے واسطے ان کی زندگی اس طرح خار تو کھجل تو نہ کر دو ان کو اس طرح زلیل تو نہ کرو بچوں کو کہیں کہ کبھی اس کا عمل نہ آنا بڑا زلیل ہونا پیدا اسادزہ کو زلیل کر رہے ہیں تو پھر ہمیں انٹرنیشنل کی یہ ایوارڈ ملتا ہے جو اقوام متحدہ نے ریپورٹ دی ہے کہ دنیا کے 122 ممالک میں سے تعلیمی میار کے حوالے سے پاکستان کا نمبر 113 ہے اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ کہتے ہیں نواز شریف سچے ہیں تو اسمبلیاں توڑیں اور عوامی عدالت میں جائیں میں ان کی جگہ ہوتا تو پہلے اسطیفہ دیتا بہت اچھے شاہ جی اللہ تاڑی خیر کرے یعنی تانہوں نے یقین ہو گیا کہ کسے بھانے نہ لی انسان حکومت ملے ساکتی سندھے ترین کے نالتے ملنی ساکت بات کرنے والی سچے ہیں تو جائیں عدالت میں چھوڑ دے یہ بلکل ایسے ہی ہے پنچیات لگی ہوئے تو چودری کویلہ ہو جیے نا دوائیں چو سچا ہوئے جنہیں میرے آزتے نواز سوٹ بنو آگے لیا خرشید شاہ صاحب جیسا بندہ سکھر اپنے ٹی وی کے آگے بیٹھ کے میچ ویہ رہا ہو نا تو اوال کے مدان میں کھیلتے ہوئے مصباؤ لاکھ کو کہہ رہا ہوتا ہے ٹی وی اگے بیٹھ کے ہوکتے شاٹ مار ہوککار ہوککار کی کرنڈے ہیں ہوککار تو آپ دے لکرے اپنی گلی چھوٹے پتی جیگڑوں پہ ہی نہیں بار دے ہوگی اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو ستیفہ دے دیتا ہے اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی جگہ پہ نہیں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں انتخابات کے لیے کسی سے اتحاد کا فیصلہ قبل از وقت ہوگا یہ ہوتا ہے سچا سے آسکتا انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا کہ نہیں پائی جی اللہ تاڑی خیار کرے اے بات جو گل کرنگ ایسا کرنا کی بلکہ جو پہلے تحادیاں ان کو بھی بتا دیا کہ پائی جیتا ڈینلوی پہ آرما بجڑا نا کوئی متا کیجے مولانا صرف اس باس پہ چڑھتے ہیں جو سلام آباد جا رہی ہو آپ آمیں پشورہ رہی ہو اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں جہاں سلام آباد رہی ہے نا چلا جی آؤ چڑھئے وہ یونیوریشٹی میں ایک منڈا کبھی کسی لڑکی کے پاس بیٹھا نہیں رہتا کبھی کسی لڑکی کے پاس ٹیچر نے اس کو ایک دن پوچھ لیا کہ یار تم بہت بے وفا انسان ہو یار رو یہ تم کسی اور لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو کہتا پائی جی میں ہوئی تھی ثابت کرنا چاہنا کہ مرد نہیں بدلتا اے کڑیاں بدل جانتے ہیں میرا حیال ہے مولانا بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی نہیں بدلتی ہماری تحادی بدل جانتے ہیں پیپلز پارٹی کے راہنمار رحمان ملک کا کہنا ہے جے آئی ٹی میں پیش ہو کر مسلم لیگ نون کو ٹاف ٹائم دوں گا رحمان ملک صاحب اللہ آپ کی خیر کرے ہی ہو رہے تو اڈگو جیڑا تھوڑا بودھا ٹیم ہے نا تسی اپنی پیپلز پارٹی نہیں دیو اور تسی جناب کسی نو ٹاف ٹائم کی سادھا ٹائم دین جو گے نہیں رہے رحمان ملک صاحب جیسے کیپٹن میچ سے ایک دن پہلے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے یورکر مار مار کے مخالف ٹیم کے گٹے سجا دے رہے ہیں اگلے دن ابھی سٹیڈیم میں داخل ہی ہوتے ہیں تو لنگڑا آکے چاٹ رہے ہیں باش چیہاں باش چیہ سٹیڈیم دیکھ گیا آکے باش تو اتریاں تو دیکھ پییاں بڑا ٹاف ٹائم آئے بڑا ٹاف ٹائم ہونتا ہی ہی ہو 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 ٹا ٹا ٹاف ٹائم تھے بڑا سوچ گیا جی آہ جیہ ٹاف ٹائم تھے ہی بجھی ہے چلو ٹاف ٹائم تھے نا ٹرنا تو سی اینجی کرو اپنے ٹاف ٹائم تھے آئے اوڈیک سمال لے نا تو انوان دیا نے گلہ میرا ٹاف ٹائم ٹھیک ہو گیا نا تو مطلب بڑا ٹاف ٹائم دے جی سنیں کینیڈین ماہرین کی تحقیق کے مطابق کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے ذہن پرانے خیالات سے ساف ہو جاتا ہے یہ باٹ ٹائم ہے نہیں ساتھ تھرے روٹی کھا رہے ہیں یہ روٹی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیتے ہیں تو پول جاتے ہیں کہ ہوں نہیں تکھا دی سے خیالات جو پرانے ساف ہو جاتا ہیں یہ گھان بھائی اندیں کھا کے پھر اٹھ کے ہاتھ توں دھئی نہیں تو پھر گھان بھائی اندیں پرانے خیالات ہی ساف ہو جاتا ہے جنیپتہ پہلے کی کھتا ہے کمال تحقیق ہے ویسے یار ہاتھ توں نے سے پرانے خیالات ہی سارے ساف ہو جاتی ہیں زند سے میرا خیال ایک ہمارے سیاست دانوی کڑی کڑی ہاتھی توں دیڑے پہ ہاں ہاں ٹی وی کے اوپر دیکھو تم اپنی ہوئی مینہ پہلے کی ہوئی بات کو الٹا رہے ہوتی اس کا مطلب ہے کہ شو کرنے سے پہلے ہاتھ تو ہو گیا ہوتی یہ اینکروں کو چاہیے کہ ان کو ہاتھ نے توڑے دے پھر ان کو پتہ جلے گے ہم نے کل کیا بات کی تھی اور آج کیا کرنی اس لیے کئی مہینوں سے آگنی دھو رہا کیوں پھیلے سے میں نے لے نا دازار میں کہنا ہوں کہ میرے ذہن سے نہ نکل جائے اچھا تحقیق صرف ہاتھ توڑ دیجئے توسی نال موں ہی نہیں رہے بھائی آپ ہاتھ نہیں دھو رہے نا میں تو ہاتھ دھو بیٹھا ہوں مجھے نہیں پتہ میرے آپ کے دس ہزار دینے ہیں خبر سنیں جنوبی کوریا میں ایک کمپنی ایسی بھی ہے جو نوجوانوں کی بجائے بڑھوں یعنی پچپن سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کو ہی ملازمت پر رکھتی ہے بہت اچھے ہاں جی مطلب میں نے بات کرنی تھی تو بھٹا کی اے پائی جی آپنا بندوں بیسٹ کرو میرے تھے لیکن پتی سال ریند نے اپلایا بغیر کسی سفارش کے بغیر کسی قابلیت کے صرف اپنے ہاں ڈو میسائل دکھاؤ جا کے برت سرٹیفیکیٹ دکھاؤ جا کے بہت بہت سے یہ کنی کمپنی ہے پچھے جو انہوں نے پچھو اندیا سال کا بندہ رکھا ہے اسے چھوڑے بندے کو نوکرینی دے رہے پچھو اندیا سال دا بندہ دفترہ بڑی لیٹ جاند ہے پانچے بجے جھوٹی ہو جاندی ہے تو ساڑے چھے بجے تاگ تو دیل آتیس ہوتی رہی دی وہ تھے پیٹھا بچھا رہے انجن کاندھر اندھر نال کام کاندھر سیدھی بات ہے پچھپنٹ سال کے بندے کو ہر بندہ نوکری دینا چاہتا ہے شادی شدو ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اس کو گھر واپس جانے کی کوئی جلدی نہیں ہوتی اور دوسرا وہ باس کی ڈانٹ کھانے کا عدی ہوتا ہے سیدھی بات ہے تم سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے یار میری طرف دیکھیں جی جی کر میں تو آپ کو یہ ڈاپٹ کرنا ہوں بہت متاثر ہوں وہ میں تم سے یقین مانو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو پچھونجا سال کے بندے کو لوکری دے رہے ہیں یہ کتنے امام سے انٹیلیئنٹ لوگ ہیں پچھونجا سال کا بندہ ویسے بھی دفتر میں بیٹھا تیان سے کام کرتا رہتا ہے یہ سمر پہ مدھا بار بار کارفون کر کے انہیں پوچھتا کہاں ہو جانو کیا کر رہی ہو اس کو بتا ہوتا ہے ٹائی میں جنے ایسے لے مسائی کو لو جو آکٹا ہونڈ دہی ہونی ساڈے تینڈوں ایسے لے گوڈا سیکنڈ دہی ہونی ساڈے پانچے ہو گئے نے ہون میں مطہ بانلا جانو نوں سے آپا سنانا ہے اور ویسے بھی یار گھاروں میں جانو کو بھی بتا ہوتا ہے کہ پچھ پن سال کا بابا ہے کہاں جانا ہے جب سے یہ بات شروع ہوئی ہے مجھے تم اس کمپنی کے افسر اگلے شروع ہو گئے افسر نہیں سی ای او ناظرین یہ تھا آج کا اسبحال جیت کی بہت بہت مبارک بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ